بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شانے کائنات جانے کائنات نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ اس وقت موجود ہیں آمیر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر پیشے خدمت ہیں آج کی سمارٹ ہیٹ لائنز تاریخ ہے آج نو مہینہ نومبر کا اور سن ہے دو ہزار اکیس آج پورے ملک میں اور پوری دنیا میں علامہ اقبال کی چاہنے والوں کی طرف سے علامہ اقبال کی شاندار خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے آج نو نومبر اقبال دے ہے شاعر مشرق تصور پاکستان کے خالق اور پاکستان کا خواب جو تھا اس میں حقیقت کا رنگ قائد عظم محمد علی جنان بھرا ہم ممنون ہیں مشکور ہیں علامہ محمد اقبال کے بڑھتے ہیں عالمی منظر نامے کی جانے عراق کے وزیر عظم کا بیان سامنے آیا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے گھر پر راکٹ حملہ کس نے کروایا امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم حملے کی تحقیقات میں پورا تعاون کریں گے عراق کے ساتھ عالمی درجہ حرارت میں اضافہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے اور اس سے متاثر ہونے والے ممالک کی بڑی تعداد غریب ممالک کی یعنی امیروں کی آیاشیاں اور غریبوں کو اس کا تاوان بھرنا پڑتا ہے کوئیت میں ایک پارلیمنٹ نے ایک بڑی کمال کی قانون سازی کی ہے اور یہ تیہ کیا گیا ہے کہ وہ ایسی خواتین جن کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے ان کو بچوں کی پرورش کرنا ہے اور وہ گھر میں بے روزگار ہیں تو ان کو حکومت بے روزگاری الاؤنس دے گی ان کی ڈگری کے حساب سے جی ناظرین اگر کسی خاتون نے کوئیت میں ایم اے کر رکھا ہے یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ہے تو اس کو پچی سو ڈالر مہانہ وظیفہ دیا جائے گا ریاست کی جانب سے اور اگر کوئی خاتون ڈپلومہ ہولڈر ہے تو اس کو انیس سو پچاسی ڈالر مہانہ دی جائیں گے اور میٹرک پاس خاتون کو گھر میں بچوں کی دیکھ بال کے لیے نگداشت کے لیے ایک ہزار ڈالر کے مساوی کوئیتی دینار دی جائیں گے دی ایکانومسٹ اس کی نئی ریپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق کرونا کے بعد کرونا کے باوجود وہ ممالک جن میں صورتحال تیزی سے بہتری کی جانب بڑی ہے ان میں ہمارا وطن پاکستان سر فیرست ہے جی ناظرین یہ تھا عالمی منظر نامہ بڑھتے ہیں پیارے وطن پاکستان کی جانب ڈسکا کیس میں فردوس عاشق آوان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں خود ڈی آر او اور آر او کے خلاف تحفوزات تھے اور یہ نون لیگ کی ملی بھگت کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ریپورٹ تیار کی ہے فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ ہم اس ریپورٹ کے خلاف عدالت میں جائیں گے دوسری جانب اپوزیشن نے مطالبہ کیا وزیراعظم پاکستان عمران حان سے کہ وہ ڈسکا زمنی الیکشن میں دھاندلی کی ریپورٹ آنے کے بعد استیفہ دیتے ہیں اور اب حبر یہ آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرک ریٹرننگ افسر اور آر او کے خلاف تحقیقاتی کمیٹی جو ہے انکاری کمیٹی وہ تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا ہے آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم بلاخر بائیس برس کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے آ رہی ہیں اور تین ٹیسٹ میچ تین ونڈے اور ایک ٹی ٹونٹی کھیلا جائے گا اور رمیز راجہ چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلین بورڈ کا شکریہ ادا کیا ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کھیلنے کے لیے پاکستان آ رہی ہے افغانستان ایک انسانی علمیہ بن جائے گا اگر دنیا نے اس کی جانب توجہ نہ دی یہ کہنا ہے پاکستان کے آرمی چیف کا جو انہوں نے کل کینیڈین نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران کہا ناظرین کل پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ہوا جس میں عسکری اداروں نے سیاستدانوں کو ملک کی خارجہ صورتحال اور داخلہ صورتحال پر بریفنگ دی اپوزیشن لیڈرز نے اس بریفنگ پر اتمنان کا اظہار کیا ہے میاں شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ بہترین پریزنٹیشن دی گئی ہے اس اجلاس میں اتفاق رائے سے یہ بات تیہ کی گئی کہ افغانستان میں پاکستان کا پرامن کردار جاری رہے گا اور تمام امور پر مل کر آگے بڑھا جائے گا یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان سے پاکستان پیپلس پارٹی ایک بار پھر پی ڈی ایم کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو چکی ہے ٹی ایل پی اور ایم کیو ایم ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ اگر آپ تحریک طالبان پاکستان کو قبول کر سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں ہم دفتر کھول کر سیاسی سرگرمیوں جاری رکھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں مشیر برائے ہزانہ شکت ترین کا کہنا ہے کہ دو سال کے بعد صرف انکم ٹیکس اور جنرل سیلز ٹیکس رہ جائے گا ہم باقی ٹیکس ختم کر دیں گے ریاست کی یہ ذمہ داری بھی ہے اور ریاست کا یہ حق بھی ہے کہ وہ اپنے شہریوں سے ٹیکس لے تحریک لبیک پاکستان پچاس فیصد مطالبات منظور ہونے پر وزیر آباد میں دھرنا حتم کر کے مسجد رحمت اللہ العالمین منتقل کیے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اب تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں انتظار ہے قائد تحریک کی رہائی کا اور پھر ہم اپنے امیر جو ہیں ان کے عرص کی تقریبات منائیں گے امیر المجاہدین کے عرص کی تقریبات شان و شکت سے منائیں گے اور اس میں علامہ سادریز بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے چین کے اشتراک سے پاکستان کو بحریہ میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے اور ایک بحری جہاز جو ہے تگرل کے نام سے وہ پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ زیرے آب اور ستھے آب پر اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے کرتارپور کی رہداری کا آج دوسری سالگیرہ ہے اور پاکستان میں لاہور میں پہلے الیکٹریکل وہیکلز چارج اسٹیشن کا افتتاہ کر دیا گیا جس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ 20 سے 45 منٹ میں تیز ترین چارجنگ گاڑیوں کی کر دے گا پنجاب بھر میں کالجز کی نچکاری کے خلاف طلبہ اور اسادزہ سڑکوں پر آ چکے ہیں دہلی کو دنیا کا پہلا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا پہلے یہ پوزیشن لاہور کے پاس تھی دہلی پہلے پہلے نمبر پہ تھا پھر لاہور آیا اس کے مطابق دہلی اس وقت دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے اور دوسرے نمبر پہ پاکستان کا لاہور ہے کراچی اس فیرست میں چھٹے نمبر پر ہے ریسکیو 1122 کو جدید ترین بنیادوں پر استوار کرتے ہوئے ایک ایپ متعارف کرائی جا رہی ہے جس سے سارفین کو سہولت مل جائے گی کہ وہ ایمرجنسی کی صورت میں اس ایپ کی مدد سے ہنگامی طور پر مدد طلب کر سکتے ہیں یہ تھا قومی منظر نامہ اپنا پیارا زلہ گجرات زلہ گجرات میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے قتل و غارت گری جاری ہے کل این سیشن کوٹ کے باہر مین روڈ پر ایک خاتون کو گولیوں سے چلنی کر دیا گیا منیبہ نامی یہ خاتون جس نے لف میرچ کر رکھی تھی اور اطلاعات کے مطابق یہ دفعہ 164 کے تحت اپنا بیان دینے کے لیے سیشن کوٹ میں پیش ہوئی اور واپسی پر اس کے لواہکین نے گھات لگا کر اس کی کار پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں منیبہ وہیں پر دم توڑ گئی اور اس کا خامد اور ڈریور موجزانہ طور پر محفوظ رہے جبکہ حملہ آور ایک گاڑی میں بیٹھ کر موقع سے فرار ہو گئے سرائی علمگیر میں دہرے قتل کی ایک لرزہ حیز واردات ہوئی جہاں ایک سرکاری ادارے سے چھٹی پر آئے ہوئے نوجوان کی لاش جس کو گڑے میں دبا رکھا گیا تھا وہ لاش وہاں سے برامد ہوئی اور چار روز سے اس کے گھر والے اس کی تلاش میں تھے جبکہ ایک خاتون جو تھی دو بچوں کی ماں اس کی لاش ایک درخت کے ساتھ لٹکی پائی گئی جس کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مقتول جس کی لاش گڑے سے نکالی گئی ہے اس کے مراسم بتایا جا رہے ہیں اس خاتون کے ساتھ اور جس کے پداش میں غیرت کے نام پر اس خاتون کو بھی اور اس سرکاری اہلکار کو بھی اس کے لواحقین نے خاتون کے قتل کر ڈالا ناظرین یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائنز میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک دنیا بھر سے گجرات سے پاکستان سے خبریں ملتی رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ